وزیراعظم عمران خان کے وین کے مطابق لوکل ٹورزم کو پرموٹ کر کے دنیا کے سامنے ہم پاکستان کی خوبصورت تصویر رکھ سکتے ہیں اس مقصد کے لیے آج ہم نے رخ کیا ہے رحیمیار خان میں بہت ہی قدیم علاقات چاچڑا شریف کا آپ اس ٹور میں ایک ساتھ بہت سی چوزوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی کم پیسہ خرچ کیا محض وست شہر رحیمیار خان سے تقریباً ستر کلومیٹر کی مسافت پہ ظاہر پیر سے مٹھن کوٹ جاتے ہوئے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے فاصلے پہ آپ کو بے نظیر پل نظر آئے گا اور ارد کت مچھلی کی کافی سری دکانیں نظر آئیں گی جہاں سے آپ مچھلی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں بے نظیر پل سے آپ انڈس ریور دریائے سندھ کا نظارہ کر سکتے ہیں بے نظیر پل پہ آپ کو بہت سی کشتیاں بھی نظر آئیں گی جن پہ آپ کشتی کی سواری کر سکتے ہیں یہ کشتی ہیں مقامی لوگوں کے روزگار کا ذریعہ ہیں لوکل ٹورزم کو ہم سپورٹ کر کے پروموٹ کر کے ان مقامی لوگوں کے روزگار کو بڑھا سکتے ہیں بے نظیر بریج کے اختتام پہ بائیں سائٹ پہ مڑتے ہی ہمیں دور سے کموں بیش ڈیڑھ صدی پرانے انڈس کوئین بحری جہاز اور جی سٹیمر کوئلے سے چلنے والے بحری جہاز کے شاندار ماضی اور خستہ حالی کے ہم گواہ بن سکتے ہیں انڈس کوئین ایک چھوٹا بحری جہاز جو ایک صدی سے زائد عرصہ تک زائرین اور دوسرے مسافروں کو چاچرہ شریف اور کوٹ مٹھن کے درمیان منتقلی کا واحد ذریعہ بنا رہا انڈس کوئین سرسادی قباسی نواب آف پہاولپور کے دور بادشاہت کے دوران اٹھارہ سو ستاسٹھ میں بنوایا گیا نواب فیملی اور انگریز فیملیز انڈس کوئین کی سواری سے ان وقتوں میں محضوظ ہوتے رہے جب ستلج کا پانی اپنے جوبن پر تھا انڈس کوئین انیس سو سترہ میں کوٹ مٹھن کے معروف صوفی بزرگ اور شائر خواجہ غلام فرید کو نواب صادق عباسی کی طرف سے گفٹ کر دیا گیا ڈسٹریٹ گورنمنٹ راجنپور اور ٹی ڈی سی پی نے ایک پروپوزل اس تاریخی ورسہ کو ڈیکوریٹ کرنے اور فلوٹنگ ریسٹورنٹ میں بدلنے کا پیش کیا تاکہ لوکل ٹوریزم کو پرموٹ کیا جا سکے حبیبو رحمان گلانی جو کہ ٹی ڈی سی پی کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے انہوں نے گہری دلچسپی لی ماہرین کو کراچی سے بلایا گیا تاہم مالی مشکلات اور عدم دلچسپی کے باعث انڈس کوئین انڈس ریور کے کنارے نوحہ کناہ ہیں انڈس کوئین کے کل تین پورشن تھے جہاز کا پہلا یعنی سب سے نچلا حصہ جہاز کے عملہ کے لیے مختصہ دوسرا حصہ یعنی درمیانی حصہ نواب فیملی کے لیے مختصہ جبکہ تیسرا حصہ یعنی سب سے اوپر والا حصہ ایک کشادہ سہن پر مشتمل تھا جس میں ایک مسجد اور کپتان روم بنایا ہوا تھا اس زمانہ کی بہترین ٹیکنالوجی کے مطابق بحری جہاز کو چلانے کے لیے اس میں طاقتور ڈیزل انجن تھا اور لائٹ کے لیے بہترین جنریٹر سسٹم بھی نصب تھا پاکستان بننے کے بعد جب دریائی پانیوں کے معاہدے ہوئے اور ستلچ میں پانی کم ہونا شروع ہوا نیز پھل کی تعمیر ہونا شروع ہی تو نواب صادق نے انیس سو ستامن میں اسے غازی گھاٹ پر بھیج دیا جہاں یہ دیرہ غازی خان اور مظفر گھڑ کے درمیان مسافروں کی عام درفت کے لیے استعمال ہوتا رہا تاہم پانی کے تیز بہاؤ کے پیش نظر اس کو نواب صادق نے خواجہ غلام فرید کی خدمت میں پیش کر دیا جہاں یہ چاچرہ شریف اور کوٹ مٹھن کے درمیان عقیدت مندوں اور دیگر مسافروں کی باربرداری کے لیے استعمال ہوتا رہا جسے قادر بخش نامی ملہ کپتان جو کہ محکمہ ہائیوے کا ملازم بھی تھا چلاتا تھا جب سردیوں میں دریائے سندھ میں پانی کم ہو جاتا اور کشتیوں کا پل ڈال کر عام درفت کے لیے راستہ بنایا جاتا تو اس جہاز کی ضروری مربت بھی کر دی جاتی دریائے سندھ جس کو انڈس ریبر بھی کہا جاتا ہے میں چلنے کی وجہ سے اس کا نام ستلج کوئین سے تبدیل کر کے انڈس کوئین رکھ دیا گیا انیس سو اٹھانوے تک یہ جہاز دریائے سندھ میں چلتا رہا بعد میں بے نظیر پل چالو ہوا تو اس پر لوگوں کی عام درفت بھی کم ہوتی چلی گئی اور بعد ازاں اس کو بند کر کے راجن پر اور کوٹ مٹھن کے درمیان پل سے ذرا دور کر کے لگر انداز کر دیا گیا اس طرح ایک شاندار سفر اختتام پذیر ہوا انڈس کوئین سے چند قدم کے فاصلے پر آپ کو ایک اور بحری جہاز ملے گا اس بحری جہاز کو جی سٹیمر کہا جاتا ہے جی سٹیمر کوئلے سے چلنے والا بحری جہاز تھا جی سٹیمر سمندر کے راستے دریائے سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں اور پاکستان بھر میں بار برداری کے لیے استعمال ہوتا تھا بھاری سامان اور مسافروں کی نکلوں حمل کے لیے انیس سو اکانوے تک استعمال میں رہا غازی گھاٹ، نشتر گھاٹ، کوٹ مٹھن کی عوام کے لیے سہولت کا سامان میسر کرتا رہا جی سٹیمر کوئلے پہ چلنے والا بحری جہاز تھا کوٹ مٹھن کے مقام پر بے نظیر برج کے ساتھ جی سٹیمر اپنا شاندار ماضی دیکھنے والی آنکھ کے لیے سموئے ہوئے ہیں سہاں تھیخا تیرا، پھولو تھیخا تیرا مات زوگو کشتو، مات نشتو کشتو، بے دی جو بھو مانا بھاوا مانا بھاوا